جی تو فرنڈز شیرنی ستارہ شیرنی ایز کم بیک شیرنی واپس آ چکی ہیں اور ہیٹرز کے دل پر چھوڑیاں چل رہی ہیں چھوڑیاں نہیں بلکہ چھوڑے چل رہے ہیں کہ ہم نے تو سوچا تھا ستارہ مر جائے گی مک جائے گی یہ واپس کیوں آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے ٹھک ٹھاک ہوں گے اور فک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خورم رکھیں اپنے اپنے گھروں میں اور شاہد اور عباد رکھیں جی تو دوستو آج ستارہ یاسین کا ویلوگ ہے جس میں ستارہ یاسین ہمیں پہلے سیاسی ستارہ یاسین نظر آئیں جو بندہ جس پر اتنے ظلم ہوئے جس پر اتنے الزام لگے جس پر اتنے بہتان لگے یہ بہتان لگانے والے غیر نہیں اس کے اپنے بھی تھے غیر بھی تھے ہیٹرز بھی تھے یہ سب کے سب شامل تھے تو یہاں سے پھر مطلب ستارہ نے اپنی سٹاری بتائی کہ وہ اصل میں چاہتی کیا تھی وہ صرف یہی تو چاہتی تھی کہ وہ ایک تین سو ساٹھ ڈیز کا ایک پروپرلی بلا ناغہ جس کے اندر وہ ایک بھی ناغہ نہ کرے بیلوگ بنائے ڈیلی کا بیلوگ بنائے اور سو دنوں کا تو اس نے پورا کیا تھا لیکن اس کا اگلا ٹاسک تھا وہ چاری تھی اس ٹارگٹ کو وہ پورا کرے لیکن ہیٹرز ہیٹر ہیٹر نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا ہیٹر جیت گئے اس ناملے میں اتنی نفرت اتنی نفرت اس کے لیے اس کی فیملی کے لیے اس کے بچوں کے لیے اس کے شوہر کے لیے اور بھی حتہ حتہ کہ اس کی بہن آگئی اس کو بدنانے کے لیے اور کہتی لیکن اس میں بھی اس کی بہن کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے اس کے عزت پر انظامات لگائے اور بہت سے لوگوں کے چہرے اس کے سامنے آگے وہ رونا چاہ رہی تھی لیکن وہ رو نہیں رہی تھی وہ کیوں نہیں رو رہی تھی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں سیمپتی گیند کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور واقعی اس کا ویلوگ دیکھ کے بہت روانا آیا مجھے بہت تکلیف ہوئی کیونکہ ایک دل اور جذبات رکھنے والا بندہ ہی کسی کے جذبات سمجھ سکتا ہے جس کے اندر دل نہیں جس کے اندر جذبات نہیں وہ کسی کی فیلنگ کے سمجھے گا بہت درد ہوا جب اس نے اپنی کہانی بتائی اور وہ رو رہی تھی کہہ دیتی جب مجھ پر مجھے ایک قسم کا بغیر کپڑوں کے کھڑا کر دیا تھا ان لوگوں نے اور کہا تھا وہ دیکھو جس طرح ایک بندہ میدان میں کھڑا کر دیتا ہے نا کسی کو کسی عورت کو وہ تو پھر عورت تھی چلی بندہ ہو مرد ہو عورت ہو جس کو مرد میں تو پھر برداشت ہوتی ہے نا عورت میں وہ مرد کے حساب سے برداشت بہت تم ہوتی ہے اور کھڑا کر دیتا ہے اسے کہو کہ لو مارو یہ گناہ گار ہے اس کو مارو تم بھی آؤ تم بھی پتھر وہ زمان ہے جہالت میں جیسے پتھر مارتے ہوتے تھے کسی کو کہ بھئی پروف کسی کا گناہ پروف نہیں ہوتا اسے پتھر مارنا شروع کر دو آؤ بھئی تم کیوں رہ گئے ہو تم بھی مارو تمہاری باری تم رہ گئے تھے تم بھی مارو ادھر سے تم بھی آؤ ادھر سے تم بھی آؤ یہ سب کچھ ہوا اس کے ساتھ اور کتنا دل ٹوٹا اس ٹیم میرا دیکھ کے اس کو اتنی مجھے تکلیف ہوئی اتنا مجھے درد ہوا میں نہیں ویلوگنگ کرتی تھی ستارہ یاسین پہ میں ایک فیملی ویلوگز مناتی تھی اس کے بعد میں نے سوچا تھا میں نیوز کے اوپر ویلوگز مناؤں گی لیکن پھر یہ بیٹر شروع ہوا ستارہ یاسین کا جب اس سے برداشت نہیں ہوا پھر میں نے اس کے اوپر ویلوگنگ سٹارٹ کی مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ کیسے ایک بندی جو بہت سے لوگوں کا رول موڈل ہے اس بندی کو یہ لوگ کیسے ہیٹرز اپنی انا کی بھینٹ جڑا رہے ہیں کیسے اس کو زلیل کر رہے ہیں کتنا درد وہ کہتی تھی میں دو دو دن نہیں ارتی تھی کبھی کبھی تو مجھے کسی کسی دن ایسے لگتا تھا میں مر جاؤں یہ شاید میرا آخری دن ہو جب دو دن کے بعد میں مجھے ہوش آتا تھا جب میں اپنے بچوں کی طرف دیکھتی تھی میں اپنی آیت کی طرف دیکھتی تھی میں اپنی طیبہ کی طرف دیکھتی تھی ان کے بالوں کو پونی آنی کی ہوتی تھی ان کے بال بکھ رہے ہوتی تھی میں سوئیتی تھی مجھے کچھ ہو گیا تو ان کو کون دیکھے گا میں ان کے بال بناتی تھی میں پھر سے اپنے آپ کو زندہ دل محسوس کرتی تھی اور میں کہتی تھی نہیں میں مر جاؤں گی مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کو کون سنبھالے گا کوئی ماں میرے جیسی ماں ان کو مل سکتی ہے میں گھر چھوڑ جاؤں میں کہیں چلی جاؤں کون ہوگا میرے بچوں کا اور یہی چیزیں ہی تو ہیں جو اس کی ہمیں اٹرک کرتی ہیں کیونکہ ہم بھی ماہیں ہیں ہمارے اندر بھی دل ہیں وہی کیفیات جو ستار یاسین اپنی بیان کرتی ہے وہی ہماری بھی ہوتی ہے ہمارے گھر میں مسئلہ یا پرابلم آ جائے تو ہمیں بھی درد ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو ہماری اولاد کو کون سنبھالے گا کون دیکھے گا ہیٹرز کے لئے تو بڑا آسان ہے شاید ان کے گھروں میں بچے نہیں ہیں ان کے گھروں میں بہنیں اور بیٹیاں نہیں ہیں مائیں نہیں ہیں ان کے جذبات نہیں ہیں ان کے دل نہیں ہیں اس لئے اتنی بڑی بڑی اور گندی گندی باتیں ان لوگوں نے ستارہ یاسین پر کی اس کی اولاد پر کیسے تین سال کی بچی کا نہیں بچہ پتہ انسان سب سے زیادہ دلی اولاد عزیز ہوتی ہیں انسان اپنے اوپر بات برداشت کر لیتا ہے جب بات اولاد پہ آتی ہے نا وہ نہیں پرداشت کرتا کٹ کے رہ جاتا ہے انسان کہ میں اس بندے کو ویسے ختم کر دوں جس نے میری بارے میں یا میری اولاد میری بارے میں چھوڑو میری اولاد کی بارے میں جس نے غلط بات کی اے دوتا ہے چلو سچ پر بات کرنا غلط بات کی اور دوسری طرف وہ محترمہ ان کی بہن سہبہ جنہوں نے تیلی لگائی میرے سزبن کے ساتھ زینا کیا یہ کیا وہ کیا فلان کیا اور خود ایک شوشہ چھوڑ کے خود ایک ہوتل میں چھوڑ کے بیٹھیں کہتی نے جی میں پیسوں کی اتنی ڈالچی ہوتی تو مجھے اتنا ہوتا تو بھئی میں تو ڈیلی ویلوگ کر رہی ہوتی بھئی آپ کس مو سے آتی ہیں آپ ایک نیگٹیف کمنٹ نہیں برداشت کر سکتی ہیں ایک نیگٹیف سنگل کمنٹ آپ برداشت نہیں کر سکتی ہیں آپ ستارہ کا مقابلہ کرنے آئیے آپ کس مو سے ویلوگ کرتی ہیں آپ ویلوگ کرتی تو لوگ آپ کو گالیاں دیتے آپ اس ڈر سے چھپ کے بیٹھ گئیں بس کمنٹی پر ایک پوسٹ کرتی ہیں آکر کئی دنوں کے بعد اور پھر تماشا کہتے ہیں سکہ پھیک اور پھر تماشا دیکھ وہ والا کام کر رہی ہیں آپ بہت ڈسپوائنٹ کیا ہے آپ نے سلمائی آسین بہت زیادہ بہت لوگوں کے دلوں کو توڑا آپ نے اتنے لوگوں کے دلوں کو توڑا پرسل سے بڑھ کر اپنی بہن اور آپ کی بہن پھر بھی آپ کے بارے میں غلط سلط نہیں بور رہی اور پھر بھی کہہ رہی کہ میں نے پری بہن کے بارے میں بولا میں نے کہا لیکن میں نے سوچا کہ اگر اس نے اتنا کچھ کیا میں بھی اتنا ہی آگے سے کہہ دوں کہ کیا فرق رہ جائے گا میرے میں اور اس میں کہتے ہیں میرا دل بہت دکھا دیکھ کے میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے لوگ کہتے ہیں میں بولتی کیوں نہیں میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے نا یہ حقیقت ہے تو پھر اللہ ہی انصاف کرتا ہے اور اللہ انصاف کر آپ دیکھیں اتنا کچھ ہوا اتنا مصبب گلت سلط اس کو کہا گیا گندہ اس نے کیا گیا اس کے باوجود نہ تو اس کے سبسکرائبر ٹیس سے مس ہوئے نہیں ہوئے نے اور وہ حمد کر کے پھر کھڑی ہوئی جس جس لوگوں نے اس کا ساتھ دیا خاندان خاندان کے بہت سے لوگوں نے جن لوگوں کو اس نے چینل بنا کے دیئے جن لوگوں کو اس نے سپورٹ کیا جن لوگوں کی روزگار کا وزریعہ بنی وہ لوگ بھی ان کی باتوں میں آگئے تھے اس طرح یاسل کا غلط بول رہے تھے غلط بولنا ایک اور بات ہوتی ہے غلط بول دو آپ کسی کو صرف یہ ایک اور چیز ہے کہ چلو وقتی طرح پر آپ کسی کی باتوں میں آگئے آپ لوگوں نے اسے تو گناہگار اور گندہ ہی بنا دیا وہ گناہ ایک انسان ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ اہم اس کا کریکٹر ہوتا ہے سب کچھ برداشت کر لیتی اپنے کریکٹر پر انگلی نہیں آنے دیتی آپ لوگوں نے تو اس کو سڑک پہ ہی ننگا کر دیا سب لوگوں کے سامنے کتنی برداشت ہے اس میں کتنا پیشنس ہے میں چاہتی ہوں کہ اللہ ہر عورت کو اتنا صبر دے اتنا پیشنس اتنا برداشت کرنے والا بنائے جتنا صبر اور جتنا حوصلہ اس عورت میں ہے میں اس کی ویلوکس دیلی نہیں دیکھتی تھی کبھی کبھی دیکھتی ہوتی تھی کہ جب میں دیکھتی تھی مجھے بہت اچھے لگتے تھے لیکن مجھے یہ اچھی لگی ہے ہمیشہ سے کیونکہ میں نے اس کو کبھی کسی کے بارے میں غلط کہتی جنہوں نے بھی اس کے بارے میں غلط کہا اس نے پلٹ کر ان کو کچھ نہیں کہا اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیئے اور جب اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے آج سلمہ یاسن بھگت رہیں گے نا ہر جگہ پر ایک وہ ماں ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس نے قدم نہیں اٹھایا کہ میں کچھ کروں تاکہ میری اولاد رولنا جائے ایک وہ ماں ہے سلمہ یاسن جب نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کا باپ بھی چھنکے بیٹھی ہوئی اور خود بھی ایک ہوتیل میں جا کے بیٹھی ہے اور تین چار عورتیں پیچھے لگائی ہوئی ہیں جو اسے اٹھے سیدھے مشورے دے رہی ہیں ماں کبھی جسے خیال نہیں ہے خاندان کبھی خیال نہیں ہے ہر اللہ تعالیٰ ایسی بہین کسی کو نہ دے سلمہ یاسن جیسی میری بیری بیسے کچھ بہین نہیں ہے میں ایک نوتی بہین ہوں میری دعا ہے کہ اللہ ایسی بہین کسی کو نہ دے میری کوئی بیٹیاں ہیں میں خیال کوشش تو بہت کرتی ہوں کہ ان کی تربیت اچھی ہو باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بہتر سمجھتا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ راہ راست پر رکھے ہر ایک کی اولاد کو وہ ہر ایک بیٹی کا نصیب اچھا کریں اور پردہ رکھنے والا بنائے ہر بندے کو ہر کسی کو کیونکہ یہ معاملہ اللہ اور بندے کا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت نیک ہیں ہم بہت نیک ہیں انستارہ یاسن نے یہ کیا ہے بھئی خاک نیک ہو تم لوگ ایک عورت کو سڑک پر میدان میں کھڑا کر رہے ہو اس کے کپڑے اتار رہے ہو باتوں سے کپڑے اتار رہے ہو مردوں کے سامنے یہ مسلمان ہو تم ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے بدمام کرنا چھوڑ دیں ہمارے مذہب کو اور ہمیں اور ستارہ یاسن کو بھی پیچھا چھوڑ دیں اس کا کل سے انشاءاللہ وہ کہہ رہی تھی میرا نیا و لوگ آئے گا میں آؤں گی میں لوٹ کی آؤں گی مجھے پھر توڑیں گے میں پھر کھڑی ہوں گی مجھے جتنا توڑیں گے میں پھر کھڑی ہوں گی اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں نہیں ٹھوکوں یہی چیزیں ہیں جو منجزتہ ریاسین سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب